بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد انکم تحب و تردالہ اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے شیئر کروں گی چنہ دل کی بہترین ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یقین مانی ایک بار آپ اس طرح سے بنا لیں گے نا تو حلیم اور کورمے کو بھی بھول جائیں گے اس دال کو مناتے وقت میں خاص ٹکنیک کا استعمال کرتی ہوں جس سے دال ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کی گریوی بھی بنتی ہے لیکن اس کا دانہ نہیں ٹوٹتا بہت ہی زبردست کمال کی ریسپی ہے اس کے مجھے سیل کے آرڈر بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور گھر میں میں بچوں کے لئے بناتی ہوں تو بہت ہی زبردست ہے آپ اپنے لئے بنائیں گھر والوں کے لئے بنائیں سیل کریں بہت ہی زبردست ہے آفیس والوں کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے چلے ہم ریسپی کو شروع کرتے ہیں بنتی بھی بہت جھٹ پٹ ہے اب میں نے آئل لے لیا ہے ہاف کب سے بھی کم میں نے آئل لے لیا ہے اب اس میں ہم مزید مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپن زیرہ ڈالیں گے چار ڈھونگ ڈالیں گے ہاف ٹی سپن کالی مرش ڈالیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے اور ایک تیز پتہ میں نے توڑ کے ڈال دیا ہے اس سے اس کے مسالے کو بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ آتا ہے ایک منٹ کے لئے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا پیاس جس کو میں نے میڈیم سائز کا تھا یہ یعنی کہ بہت بڑا نہیں تھا بہت چھوٹا نہیں تھا میڈیم سائز کا تھا اس کو میں نے سائز میں کٹ کر لیا اس کو بھی ہم انہی مسالوں کے ساتھ فرائی کریں گے اور اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اس ٹیم جب یہ براؤن ہو جائے گا تو ہم نے اس میں اب دے لیے میں نے آدھا کلو میں نے لیے چنہ ڈال اور میں نے ہاف کپ لے لیا مسور کی ڈال چنہ ڈال کو میں نے بھگو دیا تھا ٹھیک من چار سے پانچ ہنٹے کے لئے اور مسور کی ڈال کو میں نے اسی ٹیم واش کر کے تو میں نے نکالا اس کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ ہمارے پیاس اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ہم فرائی کر لیں گے یہ لسن ادرک کی پیسٹ کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں لسن کا پیسٹ اور ادرک کا پیسٹ اڈگ اڈگ رکھتی ہوں کیونکہ میں نے سیل کرنی ہوتی ہے چیزیں تو اس میں کسی چیز میں مجھے لسن ادرک کی مقدار کو بھی فرق رہنا پڑتا ہے اور کسی چیز میں صرف لسن ڈالتا ہے کسی میں اترک دلتا ہے اس لئے میں سیپرٹ کر کے ان دونوں چیزوں کو رکھتی ہوں اب یہ دیکھیں جو ہم نے دال لی تھی نا اس کو میں نے اچھے سے اس کو سٹینر میں نکال دیا تھا اس کا پانی سارا نکل گیا ہے اب ہم دونوں دالوں کو اس میں ڈال کے فرائی کریں گے آپ دیکھیں گے سٹیپ بے سٹیپ کہ اس میں کتنی مزے دار اس کے لک سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا اس کے طریقے سے آپ کو پتا چل جائے گا آگے جا کے ہم نے کس طرح سے ایک مسالہ تیار کرنا ہے اور کس طرح سے اس میں ایٹ کرنا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ نکل کر آئے گا جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور اس سے اس کی لک بھی بہت اچھی آتی ہے اب یہ دیکھیں جو ہم نے اس میں مسور کی دال ڈالی ہے اس سے ہماری اس میں بنے گی گریوی یعنی کہ دال ہماری اکثر ہم آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم چنے کی دال بناتے ہیں تو چنے کی دال میں دانہ الگ الگ سے ہو جاتا ہے اور پانی الگ الگ سا ہوتا ہے لیکن مسور کی دال ڈالنے سے ہماری بہت اچھی سی گریوی بنے گی اب میں لیڈیا 1 ٹی سپون نمک لے لیا ہے 1.5 ٹی سپون دھنیا پوڈر لے لیا ہے 1.5 ٹی سپون ریڈ چیڈی پوڈر لے لیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے حلدی لے لیا ہے اب ان سب صرف اس میں یہی مسالے جائیں گے ان سب مسالوں کے ساتھ میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی ہماری دالیں اچھے سے فرائی ہو جائیں گی اور اس میں خوشبو اس یقین میں نے اس میں بڑی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ہم نے چکن پوڈر ڈالنا ہے آپ نمک کی کوانٹیٹی کم ہی رکھئے گا کیونکہ ہم وہ بات میں انشاءاللہ بیلنس کر سکتے ہیں کہ کم ہو گیا تو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اب ہم ان سب ہی مسالوں کے ساتھ دال کو فرائی کر لیں گے اچھے سے دو منٹ کے لئے ہم اسے فرائی کریں گے اور یہ ہماری دال میں سے بڑی زبردست قسم کی دھیمی دھیمی سی خوشبو آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے میں نے آدھا کلو دال دیا ہے تو میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تیکھ بہن تین پاؤں کے تری پانی ڈالا ہے جیسے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے دو کپ ڈال ہے تو آپ نے اس میں چار کپ پانی ڈالیے گا کیونکہ ہم نے اس میں مسور کی ڈال بھی اٹ کی ہے اور آپ نے اس یہ بیلنس رکھنا ہے کیونکہ میں نے آدھا کلو چنے کی ڈال کے میں بنا رہی ہوں اور میں نے ایک کپ سے بھی کم تھی میری مسور کی ڈال جو میں نے اس میں لی تھی اب میں اس کو تک پانچ اچھے منٹ کا پریشر لگا دیا ہے میں نے اب ہم آتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف میں نے یہ لے لیا ہے ایک بڑا اور ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر ہے اس کو میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے کتنا بڑا سائز کا ٹماٹر لیا تھا اب میں اس کو رفلی سا کاٹ کے میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور بینہ پانی کے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آپ نے پانی کے بغیر کرنا ہے کیونکہ اس میں سے خود ہی اپنے جوسیس نکل آتے ہیں تو اس میں پاہن ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ایک پاہ ڈال لیں گے تو آپ اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ڈال لیے گا اور اگر آپ آدھا کلو چنے کی دال لیں گے تو آپ اس میں دو ٹماٹر ڈال لیں گے ایک بڑا چھوٹا بھی ڈال سکتے ہیں دونوں چھوٹے بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی شونی ہے تھوڑے بہت زیادہ کم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب میں اس کو بینہ پانی کے اچھے سے بلینڈ کرلوں گی اب ہم نے اس کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سا طریقہ ہے جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا جس سے آپ کی دال کی لک بہت ہی زبردست آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ نکل کر آئے گا ہم نے ایک نیا مسالہ دیار کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے یہ اب آپ دیکھیں گے اب ہمارے ہو گئے ہیں پانچ منٹ پورے ہو گئے اب میں آپ کے سامنے اس کو کور کو ریموف کر رہی ہوں اب ہم چیک کرلیں کہ دال ہماری گلی ہے ہے کہ نیک گلی ہے لیکن پانچ منٹ کیونکہ ہم نے اس کو ٹیپن چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا تو دال ہماری گلگی ہوگی ہے بہت گرم ہے اس لئے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا رہی میں چھوڑی کی مدد سے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دال ہماری گلگی ہے دال کا دانہ بلکل گلگی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ہلکے کسی گریوی بھی بن رہی ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا تھوڑا سا پانی لگ رہا ہے ہمیں چاہیے یہ پانی نہیں چاہیے ہمیں اس کو تھک پیسٹ میں ہمیں گریوی کی صورت میں چاہیے اب ہم اس کو دال کو کر دیں گے سائٹ پہ اور ہم لے لیں گے ایک پین ایک پین میں ہم ڈالیں گے ٹیپن 4 ٹیبل سپون کے قریب ہم آئل ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے ہم نے دیکھیا اب ایک نیا مسالہ ایڈ کرنا ہے اس میں اور کس نیا سے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالیں گے بہت ہی خوشبودار ہمارا مسالہ بنے گا اب اس میں میں نے دیکھئے ایک ٹکڑا ادرک کا لے لیا اس کو جولین کٹ میں کٹ لیا تو اب میں اس میں آئل میں ڈال کے اس کو پہلے فرائی کروں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے زیرے کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی فرائی کرنا ہے بہت پہلے ہم نے جب دیکھیں ڈال جب شروع میں کیتے تب بھی ہم نے کھڑے مسالے ڈالے تھے اب ہم نے اس میں زیرہ ڈالنا ہے اس سے خوشبود بہت ہی اچھی آئے گی اب اس میں پانچ سے چھے ہری مرچے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو بھی اسی کے ساتھ فرائی کر دوں گی جب آپ ادرک کو اور ہری مرچوں کو اور اس کو زیرے کو ایک ساتھ ملا کے جب فرائی کرتے ہیں تو اس تڑکے کی خوشبود بہت ہی زبردست کسن کی آتی ہے کھانے میں بہت ہی نکل کے ٹیسٹ آتا ہے اب یہ جو ہم نے ٹوماتو پیسٹ لیا تھا اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے دیکھیں یہ گاڑا سا پیسٹ ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا تھا اس پوائنٹ پہ آکے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اپنی فرینڈس اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ بھی اس کو ٹرائے ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ یہ بہت زبردست بنتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب سے یہ اس طرح سے بنا کے سیل کیا نا مجھ بہت زیادہ آرڈر ملتے ہیں اس کے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی شیئر کروں تاکہ انہوں پہ تعریفیں ملیں اور وہ اگر سیل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے رحے سے بہت بہتر اب یہ دیکھیں میں نے اس میں دھنیا ڈال دیا ہے دھنیا کے ساتھ میں اس کو اچھے سے ٹمارٹر کو ان سب مسالوں کو اچھے سے فرائے کر لوں گی اتنا فرائے کر لوں گی کہ آئل الگ ہو جائے دیکھیں میں دو منٹ لگتے ہیں اس کو کرنے میں یہ دیکھیں آئل سپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور دیکھیں کلر بھی کتنا زبردست آ گیا ہے صرف ٹمارٹروں کی وجہ سے اور اسے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا آئے گا کیونکہ دال میں ہم ویسے ٹمارٹر ڈالیں تو وہ ٹمارٹر نظر آتے ہیں مومی آتے ہیں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اب ہمارے جو دال تھی اس میں ہم نے یہ سارا جو مسالہ بنایا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو جب میں مکس کروں گی تو اس کا اتنا خوبصورت کلر آجے گا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھا اس کا کلر آ رہا دیکھیں ایک دم سے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور آپ دال چیک کریں کہ دال کا ایک ایک دانہ الگ الگ سے ہے کتنی نکھری نکھری زبردست ہماری دال بن رہی ہے اب ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں ہری مرشے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنیا آپ ہری مرشے بڑھا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہماری دال ہے اس میں گریوی بھی ہے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں آپ اس کو دال کے ساتھ کھائیں سب ہی چیزوں کے ساتھ تندوری روڈی کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ بہت عزبردست لگتی ہے ون ٹیسپون ہم اس میں ڈال لیں گے گرم مسالہ چینے جی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو آپ کے ساتھ کے اور کسی اچھی سی ویڈیو میں جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ